میں عز کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا رات کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے ویران کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مسجدوں کا عمال سے آباد نہ کرو مسجدوں کا عمال سے آباد نہ کرنا یہی مسجدوں کو ویران کرنا ہے فرمایا قرآن میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے یہاں اس سے زیادہ قابل اکرام کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرے اس لئے یہ باسب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہم مقام پر ہیں یا جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ہمارے گشت کا موضوع ایک ایک امتی کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے تاکہ مسجد کے ماحول سے دل ہدایے کی طرف پھریں اس لئے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے یہی ہدایتی آفتہ ہوں گے اور اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے جس عذاب کا اللہ کے آسانتے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ مسجدوں کے آباد کرنے والے کی وجہ سے اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں اس لئے سب کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارے گشت کا اصل موضوع کسی طرح مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لے آنا ہے عبداللہ عبی رواحہ معاز بن جبل سید العلماء عبی بن قعب سید القرآن عمر بن خطاب ان سب کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک کی لائے خوش آمد کرتے تھے اور کہتے تھے مسجد میں عمل ہو رہا آپ تشریف لیا میں امام المحدثین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسجد سے باہر بازاروں میں ملاقاتیں کرتے تھے خوش آمد کرتے تھے لوگوں کی کہتے تھے کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تم بازار میں کیوں ہو میرے دوستوں عزیزوں اصل میں بات یہ ہے ہمارے گشت کا موضوع صحابہ کی طرح ایمان کے سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہے ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرنا صحابہ کی طرح ہمارے گشت کا موضوع ہے تم جتنے بھی سن رہے ہو بات سبھی عظم کرو سبھی عظم کرو کہ ہم اپنے گشت کو اس بنیاد پر لائیں گے اپنے گشت کو اس بنیاد پر لائیں گے جتنے مسجد سے باہر کے مادی نقشے پھیلے ہوئے ہیں انسار نقشوں سے نہ ہونے اور مہد اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین سیکھنے کے لئے بازاروں کے معاہول سے نکلنا پڑے گا مسجد کے معاہول میں جمع ہونا پڑے گا یہی ایمان کے سیکھنے کا سنت طریقہ ہے عبداللائیو رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور یہ کہا آؤ ایمان لائیں گے تو ایک صحابی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم ایمان لائیں گے عبداللائیو رواحہ کہتا ہے آؤ ایمان لائیں گے یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہا ہم تو ایمان لائیں گے حدیث تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرائب رواحہ پر کہ یہ مسجد ایمان کے لئے قائم کرنا چاہتا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں خود تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے صحابہ کو غیب کی باتیں بتلایا کرتے تھے عملی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں صحابہ کو جمع کر کے غیب کے تذکیرے کرنا ثابت ہے میں تم سے ضروری بات ارز کر رہا ہر مسجد کی جماعات یہ تکرے کہ اہمیں گشتوں کے جنی لوگوں کو مسجد کے معحول میں لانا ہے کیونکہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہود پر کیا ہے جہاد محض قتال کرنے کو نہیں کہتے بلکہ ہر وہ کوشش ہر وہ کوشش جس پر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے ہر وہ کوشش جس پر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے اس کوشش کو جہاد کہتے ہیں اس طرح ہمیں چاہیے کہ ایک ایک امتی کو دعوت دے کر مسجد کے معامل آنے کے لئے تیار کریں یہ ایمان سیکھنے کا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے حلطمہ فرمایا کرتے تھے یہ کامی اس لئے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو حلطمہ کا اپنا قول ہے خود فرماتے ہیں یہ کامی اس لئے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو یہ بات یقینی بات ہے کہ ایمان میں کے ازدیاد اور ایمان کے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر غیب کے تذکرے کیے جائیں امت کو جنت دوزخ قبر اور حشر اور آخرت کی فکر دلائے جائے یہی مسجد میں اجتماعی حلقوں کا اصل مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک آپ نے فرمایا جہنم کا اندھن لوگ اور پتھر ہیں ایک صحابی حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ہجارت دنیا کہ اشارہ کر کے کہ ہجارت دنیا اتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے جہنم کے آپ نے فرمایا ان صحابی سے نہیں جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے اس بات کو سن کر اس تعلیم کا حلقے میں ایمان کے حلقے میں یہ صحابی اس بات کو سن کر خوف سے بے ہوش ہو گئے اتنا خوف انہیں جہنم کا ہوا کہ بے ہوش ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا دل میں حرکت تھی فرمایا اس آدمی سے جوان سے کہ تم لا الہ الا اللہ کہلو اس نے کلمہ پڑھا اور روح نہیں کر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے خوف نے اس کے جگر کو پھاڑ دیا جہنم کے خوف نے اس کے قلیجے کو پھاڑ دیا میرے دوستو عزیزو میں تم سے کس طرح سمجھا ہوں میں تو یہ دیکھ رہا کہ تم لوگوں نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنا لیا جو جہاں ملا اس کے کانے بات ڈال دی اور سمجھ لیا میں نے گشت کر لیا امیر صاحب سے کہتے ہیں امیر صاحب میں نے گشت کر لیا آپ نے دو گھروں ملاقات کرنے کے لئے کہا تھا میں دکان پر جاتے جاتے وہ گھر میں راستے بڑھتے تھے میں ان سے ملاقات کر کے دکان چلا گیا تھا یقین بازار کے ماحول میں نہ بنے گا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بازاری ماحول سے نکالو دوسروں کو بھی دعوت دے کر صحابہ کی طرح ایمان کے ماحول میں لاؤ اس ماحول میں آگر بات سنو گے تو اثر ہوگا میں رات دل تفہی عمر دوسی کا واقعہ اس لئے عرض کیا تھا تاکہ ہم سمجھیں کہ ماحول میں آنے والے کا دل کی سر آپ لڑتا ہے تاکہ ہم سمجھیں